ہیلو جی ایویون میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار بھرا سلام آج آپ آئے ہیں زرشیر کی کچھن میں اور زرشیر کی کچھن میں برنے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار اور ہیلی ہلوہ ہم کیلے کا ہلوہ بنائیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا تو ہلوے کے لیے پہلے شوورس کی رب تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں پر ایک کپ مشری لی ہے چاہے تو آپ چینی لے لیں اسی کپ سے میں نے ناپا ہے پانی ایک کپ بھی پانی ڈالا ہے کپ ہے دو سو پچاس ایمل کا گیس کو جلا دیں گے اور ایک پینٹ ڈالا ہے میں نے زافران آپ اس کو ہائی فلم پر چلاتے ہوئے گھوڑ لیں گے مصری کو تو مصری ہماری گھل سک چکی ہے اچھے سے دو تین اوال بھی آ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہمارا شوبر سیرپ تیار ہے گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اسے رکھیں گے ایک طرف اب یہاں پر میں نے پکے ہوئے تین کیلے لیے ہیں اب ہم اس کو چھیل لیں گے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے یہ کیلے بلکل پکے ہوئے ہیں تو گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے اتنے پکے ہوئے کیلوں کو تو ہم نے اسے ہلوہ بنانے میں استعمال کیا ہے تو اس طرح سے ہم نے تینوں کیلوں کو کٹ لیا ہے اب ہم اسے ایک مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے آدھا کپ دودھ اور اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں گے تو دیکھیں پیسٹ ہمارا تیار ہے اب ہم اسے اس طرف رکھ دیں گے اور یہاں رکھیں گے کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ میلٹیڈ دیشی کیے اور اس کو گرم کر لیں گے اب میں نے یہاں پر تین چوتھائی کپ آٹا لیا ہے اب میدہ بھی لے سکتی ہے اور میں نے اس کو چھان لیا ہے ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک چوتھائی کپ لی ہے میں نے سوجی اس کو بھی ڈال دیں گے اور دونوں چیزوں کو گھی میں ہمیں پہلے اچھے سے ملا لینا ہے اور اس کے بعد اسے لو فلم پر ہمیں آٹھ سے نو منٹ تک بھوننا ہے یا جب تک جب تک کہ اس میں اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی اور اس کا کلر نہیں بدل جاتا تو دیکھ سکتی ہیں جب میں ہمیں کتنا فرق آ چکا ہے کلر بھی بدل کے اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا کیلے کا اب وہ یہاں پر ڈال دیں گے تو پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور یہ بہت ہی جلدی سے خوشک ہونے لگتا ہے تو اچھے سے ملا لیں اس کو اور اب ہمیں اسے جب تک چلا رہا ہے جب تک یہ کرمبل نہیں ہو جاتا یعنی کہ بلکل الگ الگ نہیں ہو جاتا تو ایسے ہی لگتا ہمیں چلاتے رہنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کرمبل سا ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے بلکل اور اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک چوتھائی کا گولے کا برادہ اور گولے کے برادے کو ڈال کر اچھے سے ملا دیں گے اور ایک دو منٹ تک گولے کے برادے کو ایسے ہی ہون لیں گے تو دیکھیں میں نے اچھے سے گولے کے برادے کو مھون لیا ہے ہم یہاں جو شگر سیرف تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور شگر سیرف ڈال کر جلدی جلدی سے چلائیں اور چلائیں تاکہ اس میں کوئی بھی لم نہ رہے تو دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو چلا لیا ہے اور مکس بھی ہو گیا ہے میں یہاں پر ڈالیں ہوں ایک چھوٹا چمچ ہری لائچی کا پارڈر اور پارڈر کو ڈال کر بھی ہمیں اچھے سے چلا دینا ہے اور جب تک ہلوے کو پکایا ہے جب تک یہ کڑھائی کو پوری طرح سے نہیں چھوڑ دیتا تو دیکھیں ہلوہ ہمارا تیار ہے اس نے کڑھائی کو بلکل چھوڑ دیا ہے ہم یہاں پر ڈالیں ہم کچھ گٹے ہوئے بادام پستے اور آخرود اور اب انہیں اچھے سے ملا دیں گے ملانے کے بعد میں ہمیں گیس کو بند کر دینا ہے کیونکہ ہلوہ ہمارا ہے بلکل تیار تو میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں کتنا مزیدار یہ بلا ہے تو اب اس کو کر لیں گے دیکھیں کتنا آسانی سے ہمارا ہلوہ بلکل تیار ہو گیا یہ بہت ہی ہیلوہ ہے آپ اس دیوالے پر اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کو خوش کر دیں انہیں بہت ہی پسند یہ آنے والا ہے اور اس کا میٹھا وغیرہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ